فید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کل ہیمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفل لدہ ما مبع یا واسع الكرامین السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایج ڈی کے لائی سٹوڈیو سے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کمیزوان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین اس رحمتوں برکتوں بھرے ماہ محترم میں یہ سپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سحری کے ان بابرکت لمحات میں تین رمضان المبارک کا یہ پروگرام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال مبارکہ کے حوالے سے آج آپ کے تذکار پاک ہوں گے ہمارے ساتھ شریکے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکولر جناب علامہ محمد رزاہ مقادری ساہد اور ان کے ساتھ ہمارے پلگ پاکستان کے عظیم سنا خان جناب محمد علمہ فرقان چشتی صاحب سیدہ طیبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں ملہائے منقبت پیش کریں گے رمضان المبارک جماہ محترم ہے برکتوں کا مہینہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے اللہ تعالی کی رحمت بے پایاں اور جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے احاطہ میں بھی نہیں لا سکتے اس کا نزول پھر دوسرا عشرہ مغفرت اللہ تعالی کی طرف سے بخشش کا عشرہ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کس رمضان المبارک کو جہاں ماہِ عصم کہا جاتا ہے روزوں کا مہینہ ہے وہیں شہر و مواسات بھی ہے یعنی ہمدربی کا غمگساری کا مہینہ اور حقیقت یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیت کرام علیہ وآلہ وسلم اور پھر ہمارے اصلاف وزرگان دین سب ہی نے اس ماہِ محترم کو جہاں عبادات میں گزارا اللہ کو رازی کرنے میں عبادات کے ذریعے وہیں معاملات اور بالخصوص حقوق العباد پورا کرنے میں گزارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہِ محترم میں خاص طور پر بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے ہیں صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخاوت کا ایسا عالم ہوتا تھا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور یہی اہلِ بیت کرام علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کا معمول تو اس ماہِ محترم میں جہاں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں وہیں ہم نے مستحق اور کمزور جو طبقہ ہے چاہے وہ ہمارے قریبی رشتے دار ہو چاہے وہ ہمارے پروسی محلے دار ہو یا ہمارے مسلمان بہن بھائی ہو ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے ان کے لیے سہری اور افتاری کا انتظام بھی کرنا ہے ان کو رمضان المبارک اور پھر عید الفطر کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے وہ بچے کے جن کے والدین میں نہیں ہیں یا تاماں ہیں وہ قواتین کے جن کے شوہر نہیں ہیں تمانے والے نہیں ہیں بیوائیں ہیں اسی طرح دیگر معذور و مجبور لوگ ان کے ساتھ بھی ہم نے تعامل کرنا ہے ان کے خدمت بھی کرنی ہے یہی ان ہستیوں کا بھی پیغام ہے سب سے پہلے سیدہ فاطمت الزہرہ فیبا طاہرہ رضی اللہ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی اور لادلی پیاری شہزادی ہیں ان کے تذکار فاطم قرآن و سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے علامہ محمد رضوان قادری صاحب اس کا ذکر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تُبَارَكُوا تَعَالَى قرآن مجید میں بڑا خوبصورت اور انتہائی سہر انگیز طریقے سے بیان فرمایا ان کا کہ کائنات عالم میں اگر ذکر کیا جائے عورتوں کا تو مردوں کی طرح جا بجا جس طرح مردوں نے اسلام میں اپنی قربانیاں دیں اور کائنات عالم میں انبیاء اکرام دعوان اللہ اللہ مجمعین کی عورتیں ان کی ازواج متحرات یا ان کی بنات ان کا ذکر آتا ہے تو ان کا بھی اسی سلسلے میں کہ جیسے مردوں نے قربانیاں دیں ہیں اسلام میں اسی طرح عورتوں کا بھی جا وجا ذکر آتا ہے جگہ جگہ مگر ان نفوس قدسیہ میں سے جس ہستی کا ذکر کائنات عالم کی تمام عورتوں پر افضل آتا ہے اور ایسے ہی ہے کہ جن کے دعاؤں سے امت مصطفیٰ کی بخشش بھی اور جن کے گھرانے کی قربانیاں سے ہمیں اسلام کا تحفہ ملا وہ ہستی جب ان کا ذکر آتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت پہلا ہی وہ قمال کا بیان ہے کہ میں نے آیت کو موضوع سخن بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوْ نَادْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ جب اسلام کے متعلق ان غیر مسلم لوگوں نے عیسائیوں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہم حق پر ہیں ہمارا دین حق ہے اور ہم ہی جو ہے بلندیوں اور شانوں والے ہیں اور ہمارا دین ہی شانوں والا ہے بلندیوں والا ہے جب انہوں نے یہ اپنا ثابت کرنا چاہا کہ اسلام معاذ اللہ حق نہیں ہے حق تو ہمارے پاس ہے اور ہم ہی حق پر ہیں تو ان اس وقت جو اس پر کٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید کے لیے جو ہستنگاں حاضر ہوئیں ان میں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ مخدومہ حضرت جناب سیدہ زہرہ ان کی ذات مقدشہ کو میرے کریمہ صلی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کس طرح بیان فرمائی یہ فرمایا فقل تعالو اے پیارے حبیب فرما دو ان کو کہ آؤ نہ دعو ابنا آنا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی اولادوں کو بیٹوں کو بلاتے ہیں تو انہوں نے تو ہم اپنی اولادوں کو کٹھا کیا تمام کو لوگوں کو کٹھا کیا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات نے اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین کریمہ ان کو رکھا شہزاد حقیقی شہزاد وصال پا چکے تھے تو پھر ان کو ساتھ رکھا قرآن نے کیا خوبصورت اس کا جو بیان فرمایا ترتیب سے کہ ابنا آنا وابنا اکم کیا پیارے حقیقی اپنے بیٹوں کو لاؤ تو پھر ان بیٹوں کی جگہ جیسا کہ ان کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جو ذاتی بیٹے تھے آپ کے وہ تو وصال فرما چکے تھے تو پھر آپ نے حسنین کریمین کو اپنا بیٹا بنا کر جب کھڑا کیا تو قرآن نے کہا یہ پیارے حبیب آپ کے بیٹے ہیں بے شہزاد کا قرآن نے بھی فرمایا کہ یہ میرے بیٹی کے بھی شہزاد ہیں میرے بھی شہزاد ہیں اور جب باری آتی ہے جہان کی عورتوں کی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ توزارہ صلی اللہ علیہ کے بارے سیدہ کائنات کے بارے کہ اے پیارے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اے بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے اسی سرداری اور اسی ہی جو ہے نا رہنمائی کو آپ نے خاطر میں لاتے ہوئے سگدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا قرآن نے کیا سلوپ بیان کیا کہ پیارے حبیب ان کو اعلان فرماو کہ آپ اپنی عورتوں کو کٹھا کرو ہم اپنی عورتوں کے لے کہاتے ہیں تو اس وقت کیا خوبصورت ہی بات کہی قرآن نے اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی عورتوں کی جگہ پر ایک ہی ان کی رہنمائی کرنے والی رہبر و رہنماء جو شہزادی ہے وہ سب کی رہنمائی کر رہی وہ سگدہ کائنات کی جگہ ایک سمت ساری جہان کی عورتیں آ رہی ہیں اور ان کی خاندان کی اور ان کے مذہب کی ان کے مسئلہ کی سب عورتیں آ رہی ہیں ایک سمت جب اس اسلام کی بات آتی ہے اسلام کی عورتوں کی بات آتی ہے تو سارے جہان کی عورتوں کی جگہ پر رہنمائی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنی شہزادی کو رکھتے ہیں وانفوس 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 وکم پھر آگے مولا کائنات کی شان کا بیان آ جاتا ہے لیکن بات آئی ہے کہ سگدہ کائنات کی ذاتِ اقدس گی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہان کی عورتوں پر فضیلت قرآن میں ہی انہیں عطا فرما دی قرآن میں ہی عطا فرما دی اور پھر کریمہ کا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بیان فرما دیا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے اشرف المعبت میں بھی جس امام نسائی نے اور اس کے علاوہ امام راضی امام کشاف نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا حدیث کائنات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے بیری پیاری شہزادی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو ساری جہان کی عورتوں کی سردار ہے تو آقا کریم صلی اللہ فقالت فاطمہ تو یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اینہ مریم کہ اے اللہ کے پیارے حبیب تو پھر مریم کا قیام مقام ہوگا سیجیدہ مریم صلی اللہ علیہ کا قیام مقام ہوگا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ فرمایا تلکہ سیجیدہ تو نشائل عالمیہ یا عالمیہ وہ سیجیدہ مریم صلی اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے جہان کی عورتوں کی ہیں نہ کہ سارے جہان کی عورتوں اپنے اس وقت کی جو عورتیں ہیں اس جہان کی عورتیں اس ملک یا اس وقت کی عورتیں ان کی سردار ہوں گی لیکن پیاری شہزادی تو ساری کائنات کی اولین و آخرین کی عورتیں سالحین ہیں تو ان کی سردار ہیں سیدہ احل جنہ فرمایا کہ جنتی عورتوں اور جا بجا ایک جگہ پر یہ بھی فرما دیا کہ اے پیاری حبیب تو انسان میں انسانوں میں انسانوں کی حور ہے یا فاطمہ تو حور آدمیت فرمایا اے فاطمہ تو تو انسانوں میں حور ہے اور نسمان عوارض سے بھی پاک ہیں عوارض سے بھی پاک ہیں اور آپ کا جو القاب ہیں وہ آپ کے ان میں سے زہرہ اور بطول آتے ہیں تو بعض اوقات پوچھنے والے دوست اس کا سوال کرتے ہیں کہ ان کے القابات کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو بڑی خوبصورت وجہ تسمیہ ہے کہ آپ جو عورتوں کو عوارض آتے ہیں ایام مقصوص آتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں نا پاک ہو جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ ہی وہ قرآن مجید کو مس کر سکتی ہیں نہ پڑھ سکتی ہیں اور ناروزہ رکھ سکتی ہیں اسی طرح نہ ہی وہ حج کر سکتی ہیں جب وہ عوارض آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ نپاکی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ان کو ان عوارض سے منظہ و متحرہ پیدا فرمی ہے اسی وجہ سے کہ آپ کی ذات اقدس کے جو القبات زہرہ اور بطول رکھے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام المومنین آپ کی روحانی والدہ بھی ہیں ان کے حوالے سے اور ام البنین کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی جب تک سیدہ کائنات حیات رہی میں نے آپ کو کبھی بغیر روزے کے بغیر نماز کے بغیر سعادت کے حوالے سے کچھ اختلافات ہیں علماء کے جس میں کچھ نے ان کے اعلان نبویت سے چھے ماہ پہلے لکھا کچھ نے آپ کے اعلان نبویت نبی کریم صلی اللہ کی اعلان نبویت سے پانچ سال پہلے لکھا جیسا کہ علامہ ابن جوزی نے کتاب میں قبل پانچ سال لکھا مبارکہ کا پندرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان تھی اس کا دورانیہ اگر پانچ سال کا لیا جائے تو اس میں اصح کول یہی آتا ہے یہ اعلان نبویت سے پانچ سال پہلے بکیہ آپ کی جو ہے مبارکہ کے وقت تقریبا بیس برہ سو مدی تقریبا اس طرح بن جاتی ہے تو آپ کی جو ہے اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی تو آپ سگدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو جا کر سونگتے پیار فرماتے اور ان کا گوسا لیتے اور فرماتے اے فاطمہ تم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اسی طرح اور اس میں باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے بیٹی اور باپ کی محبت ہے اس حوال ہے آج کے ہمارے معاشقے کے لئے درس موجود ہے بے شک اور دیکھا جائے کہ اگر کائنات عالم کی عورتوں کو اگر عزت ملی ہے بیٹیوں کو عزت ملی بیویوں کو عزت ملی ایک فرد واحد وہ ذات جس ذات کے آنے سے اتنی برکتیں ہوئیں وہ سیدہ کائنات کی ہمار جی صفات برکت ہے کہ ویسے تو اس حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی اممہ جان کل کائنات کی اممہ امم الممن سیدہ طیبہ سیدہ محبوبہ محبوب کائنات حضرت تیسر کی خدیجہ تل کبرہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علی اللہ آپ کی ذات اقدس کو بھی دیکھا جائے تو ان کے بارے بھی یہ آتا ہے کہ آپ بھی جہان کی عورتوں کی سردار ہیں لیکن مناقبات کے لحاظ اگر دیکھا جائے اگر وہ اممہ جان ہیں مناقبات ان کے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اگر دیکھا جائے اس بات کے حوالے سے تو پھر یہ شہزادی جو ہے ان کی ذات کی وجہ سے پوری کائنات کی عورتوں کو عزت اور مقام ملا ہے بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ کے حبیب نے رحمت قرار دیا وہ ان کی ذات کی وجہ سے اگر بیویوں کو نصف امان قرار دیا تو انہی کی ذات اقدس کی وجہ سے اگر ماں کی قدموں کی جنت رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو انہی کی ذات اقدس کی برکت کی وجہ سے تو اور ساری کائنات کی عورتوں کو فردن فردن یہ مقام ملا کہ عورت اگر شادی کرے گی تو پھر اپنے خامند کے لئے نصف ایمان ثابت ہوگی اگر وہ ماں بنے گی تو اپنے بچوں کے لئے جنت کا سامان بنے گی ان کے قدموں میں جنت ہوگی اگر وہ بیٹی بنے گی تو باعث رحمت بنے گی اور اگر وہی عورت ہمشیرہ ہوگی تو پھر وہ عزت و تقریم کی جگہ پر ہوگی لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے کائنات عالم میں وہ فرد وحد ذات سگدہ کائنات کی ہے جن میں ایک ہی ذات میں سب ہی کمالات پائے جاتے ہیں وہ رحمت ان کے لئے ہیں جو خود رحمت اللہ عالم وہ نصف ایمان ان کے لئے ہیں جن کو بدر میں خود میری کے سردار جنتی نوجوانوں کے سردار اور ان کے لئے رحمت جو خود رحمت لعالمین ان کے لئے نصف ایمان جو خود کو لے ایمان سبحان اللہ ناظرین سیدہ طیبہ سیدہ پارم رضاہرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کی نسبتوں کا ذکر اور یہ نسبتیں ہیں کہ یہ کسی اور ہستی کو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور شہزادوں کے سوا حاصل ہی نہیں ہیں والد گرامی کائنات کے سردار والد بائد خیر ویساء اور شہزاد جنتی نوجوانوں کے سردار شہر نامدار تاجدار حل عطا اور جنت خواتین کی سردار ہیں اور پھر انہی نسبتوں کا ذکر علامہ اقبال علی رحمہ نے بھی اپنے اشعار میں کیا تھا کیونکہ سیدہ مریم صلی اللہ علیہ ان کا ذکر ہوا تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ ان دونوں اصلیوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اشعار کا مختصر سا مقموم کہ سیدنا عیسی علیہ 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 ہونے کی نسبت سے سیدہ مریم رضی اللہ ان کو مقام و مرتبہ اور شان حاصل ہے ایک نسبت ہے اور یہاں تو تین نسبت ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 تاجدار حل عطا کی سوجہ محترمہ ہے اور پھر اسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہے یہ سہ نسبت تین نسبت ہیں جس حوالے سے مسلمانوں کے لئے محترم ہیں معزز ہیں اور ہمارے لئے احترام کے قابل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 مجھے رازی کرتی ہے میرے لئے ناراض کی باعث ہے اور اپنے جسم ادھر کا ٹکڑہ فرما دیا تو حقیقت یہ ہی ہے سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا مقام مرتبہ وراء ہے اسے حوالے سے ہمارے معزز مہمان صنع خان جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اور آپ کے گھرانے اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ نازم میں بلہائی عقیدت پیش کریں جی جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب ی گانہ ہے ہے جو رب دو عالم کا محبوب ی گانہ ہے ہے قرب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ہے قرب وہ بابا ہے ہسنین کا نانا ہے محبوب آہو در زہرہ پری پھلائے ہوئے دام آہو در زہرہ پری پھلائے ہوئے دام آہو ہے نسل کریموں کی لج پال گھر آنا ہے شوہ نسل کریموں کی لج پال گھر آنا ہے اسلام کو خون دے کر سہر آب کی آج اس نے اسلام کو خون دے کر سہر آب کی آج اس نے وہ آل محمد ہے لج پال گھر آنا ہے وہ آل محمد ہے پنجتن کا گھر آنا ہے محروم کرم اس کو رکھنا نا سر محر محروم کرم اس کو رکھنا نا سر محر محروم کرم اس کو رکھنا نا سر محر جیسا ہے نسیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نسیر آخر سائل تو پرانا ہے اک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے محرم محرم رمضان المبارک سیدہ رمضان محرم سیدہ رمضان محرم سیدہ سیدہ فادم زہرہ رضی اللہ آپ کے مثال کے حوالے سے آج آپ کے تذکارے پاتے جا رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں آپ ہر ککڑا یعنی آتا کنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والی یہ اسطین اور سیدہ طیبہ سیدہ فادم زہرہ رضی اللہ کا اعلان ہا جب ہم آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کو دیکھتے ہیں مکت المکرمہ کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں پھر مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان سے محبت فرماتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کرتی ہیں اور پھر یہ والد کی بیٹی کے ساتھ محبت پھر سیدہ علیہ وآلہ وسلم کریم اور سیدہ فادم ظہرہ رضی اللہ انہا ان کی آپس میں محبت یہ شہر اور بیوی کی محبت اور گھر کے معاملات کیسے سرانجام یہ آج کی ہماری خواتین کے لیے آپ کی حیات مبارکہ یوں بھی مشال اور پھر اپنے شہزادوں کی شہزادیوں کی پرورش اور تربیت کیسے فرمائی یہ ماں کا کردار بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے تو یوں آپ کی حیات مبارکہ کا ہر ہر پہلو تمام مسلمانوں کے لیے بالغموم اور خواتین اسلام کے لیے بالخصوص یہ ایک درس ہمارے لیے آج ہے اسی حوالے سے آپ کے تذکاریں پاک ہو رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ آپ کا عقد مبارکہ اور پھر اس حوالے سے مختصر بات پھر خاص طور پر خواتین اسلام کا میں نے مبارکہ اور ان حوالوں سے بھی تاکہ ہمارے معاشرے میں ہماری مسلمان خواتین انہیں بھی ان کی سیرت مبارکہ سے روشن حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ وہ جو بیان فرمارے تھے آپ کے مسالی بیٹی مسالی زوجہ اور مسالی والدہ ان پر یہ بات تو جب ان کی ذات کی بات آئے سگدہ کائنات ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام جو خسائل و کمال ہیں آپ کی ذات میں اللہ نے روز اول سے ہی شامل فرما دیئے ہیں آپ کی وصف میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب بچ بنا ہوتا ہے آپ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والیہانہ محبت ہوتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اگر سجدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو پھر بے چین ہو جاتے ہیں جب سرکار تشریف لیتے ہیں تو پھر سرکار بھی بے چین ہوتے ہیں اور آ کر ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور اپنی جگہ پر جگہ دیتے ہیں پہلے اینی سے ملتے ہیں ملتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ سجدہ کائنات کے ساتھ جو والحانہ محبت ہے سب ہی رشک کرتے ہیں اس بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کائنات کے بارے ذکر فرماتے ہیں کہ سجدہ کائنات ایک واقعی ایسا بھی آتا ہے تو اس وقت آپ اپنے بابا جان امام الانبیاء کی بارگاہ میں جب آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ سرکار اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیت کندوں پر کسی نے اونٹ کی اوجری کو پھینک دیا ہیں تو آپ اسی طرح باپردہ طریقے سے جاتی ہیں اور جا کر اوجری کو اتار کر آتی ہیں اور پریں بابا جان کے گلے مل کر ان سے بہت زیادہ گرگر آ کر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بابا جی مجھے آپ سے بہت والی محبت ہے مجھے لوگوں کے ان جو باتیں یوں آپ کو تکالیف دیتی ہیں اے بابا جان مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ان سے بہت زیادہ محسوس کرتی محبت تھی یہ محبت کا علم تھا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ واقعہ مشہور ہوتا ہے ذرکانی کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر علمان علمہ شعیب حریفیش انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات یہ لکھی ہے یا اس کے علاوہ برکات آل رسول اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب میں آتا ہے اشرف المحبت میں بھی جب آپ ایک مرتبہ قریش کی عورتیں ایک شادی میں آپ کو لے کر جاتی ہیں تو ایک آپ کے پاس زیب سعادہ لیباز سب سے اچھ سب سے اچھ سرکار کی بار کا گزارش کہتی ہے شورفائی عرب وہ ان کی نساء ان کی عورتیں آئی ہیں تو انہوں نے مجھے ساتھ لے کے جانا ہے اور میں امام علمیہ کی صاحب زادی ہوں تو سعید دیکھا انہاست صاحب میں سعادی میں بہت خسن ہوتا آپ یہ تشویل اچھ انہوں نے بڑی بڑی کسمہ کسمی خوشبویں بھی لگائی ہوتی ہیں آپ نے کہا مجلس کے لحاظ سے یہی بنتا ہے کہ مجھے خوشبو بھی اچھی چاہیئے تو امام علمیہ صلی اللہ کی پسین آیا تہر کو جب جاتی ہیں تو اللہ تبارک تعالی مقرم کم سینی کا عالم تھا جب آپ تشریف لے جاتی ہیں اس مجلس میں جس میں شوراف عرب کی عورتوں نے پتنی کتنے کتنے مہنگے لباس بیتان کی ہوئے ہیں کتنے کتنے ملک جو تجارت کر کے انہوں نے آلہ قسم کی خوشبویں خریدی ہیں اپنے جسموں پر لگائی ہیں اس آپ کی آمد کی وجہ سے ایک تو شرف کی وجہ سے سب جھک جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کے لباس اطہر پر جب نظر پڑتی ہے تو اتنی خوبصورت ان میں نور کی کرنے شوائیں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہاشا اللہ ماشاء یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہیں اس سے پہلے اتنا خوبصورت جوڑا زیب تن کی ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور اتنی عالی خوشبو ہم نے کہیں بھی کائنات میں ہم نے ہمارے خامند تجارت کرتے ہیں بڑے شرفہ کی عورتیں ہیں تاجروں کی عورتیں ہیں لیکن ہم نے اتنی عالی قسم کی خوشبو آج تک ہم نے نہیں سنگی جو آپ نے لگائی ہے جب محفل مکمل ہو جاتی ہے وہ شادی کی تقریب سے واپس آتی ہیں تو پھر آپ اس وقت ان کو راز بتاتی ہیں کہ جو خوشبو ہے وہ پسینہ اتھر کی ہے جو جوڑا ہے وہ تو وہی جوڑا ہے جو فاطمہ کا ہے اس میں جو نور کی شوائیں ہیں جو اس میں خسائل اور جو شان بڑھائی ہے وہ تو میرے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک نسل باقی سارا کچھ شان تو برا لورا ہے کیا بات ہے اور پھر جو جب زوجہ محترمہ کی بات آئی جب مولا کعنات کے ساتھ نکاح کی بات آتی ہے تو پھر آپ کا چار سو مسکال ایک سو تقریبا ساٹھ روپے بنتا ہے آپ کا نکاح کا خرچ جس وقت حضرت سے گیتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ صلی اللہ فاروق عزم رضی رضی ایک دراہ چار سو دراہ ہیں بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہاں جی وہ آپ کا نکاح رکھا گیا لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو شورفہ عرب جب نکاح کا پیغام سرکار دولم صلی اللہ کی بارگاہ میں بیتے ہیں سرکار نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کائنات کے خالق نے انہیں پیدا فرمائے یہ انہی کے ذمہ ہے حتی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تستی فاروق رضی اللہ تستی ذات بھی اس پیغام کو سنتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ذات باقی ہے سیدہ کائنات کے لئے وہ وہی ہے جو میری آقا کریم کے منظور نظر رہے ہیں سبحان اللہ اخی مصطفی منظور نظر مصطفی جنہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفی کو دیکھا جنہوں نے دودھ پیا تو زبان مقدس سے جب فرمان جاری ہوا تو پھر پیا وہ جن کی پرورش میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ نے اپنے یدلہ والے ہاتھوں سے اپنے پاک اور منظہ مال سے فرمائی اس اخی کو اس بھائی کی باری آتی تو پھر ان کے بارے میں خیال آتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں حضرت ماز کو اور حضرت فاروق عاظم حضرت صدیق قبر جنہ فرماتے ہیں کہ آؤ اٹھیں اور علی کے بارے میں یہ سب سے بہتر رہے ان کی بادگاہ میں یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا جو جوڑ ہے ان سے عالی کسی کے ساتھ اٹھتے ہیں تو جب جاتے ہیں مسجد علی المرتضی جس میں مولا کائنات امامت کے اس وقت فرائص انجام دے رہے ہیں اس وقت سرکار دولت نے ڈیوٹی جو لگا رکھی میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں جب ادھر جاتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر اپنے مساحب اپنے دوستوں کو دیکھ کر وہ اپنے کسی کو رکھ دیتے ہیں اور ان سے مل کر کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ تشریف لائیں تو پھر ان کو جب یہ بات بتاتے ہیں نا مولا کائنات رضی اللہ تو انہوں سر جکا کر آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں حضرت سجدہ صدیق اکبر ادھر کی قربانی یہاں پر بھی یاد آ جاتی ہے کہ آپ اس وقت فرماتے ہیں اے علی اگر کسی فقر کی وجہ سے ظاہری طورتیں پر مال کی وجہ سے آپ یہ شرمار رہے ہیں نا کہ آپ سجدہ کائنات کے نکاح کے پیغام سے شرمار رہے ہیں تو پھر اے علی میں اور عمر حاضر ہیں اس بات کے لئے ہمارا مال آپ پر قربان ہے سبان اللہ ہر حوالے سے ساتھ رہے ساتھ رہے اور نکاح کے گواہ بھی بنے کمال ہے اور پھر جب باری آتی ہے حق مہر کی تو سیدہ 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 آپ کا نکاح ہو گیا تو پھر اللہ تبارک تعالی نے زوجہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نکاح ہو گیا اور نصف ایمان جب نکاح میں گئی ان کے لئے نصف ایمان بنی جو کل ایمان تھے جب ان کے نکاح میں گئی تو مولا کائنات کو اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ رسول اللہ جب مولا کائنات پیغام نکاح لے کر گئے سرکار ایمان نے فرمایا ایک فریشتہ سب تعائیل جس کا نام ہے اس سے پہلے میں نے کائنات میں اس کو نہیں دیکھا پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں آیا حسین امی صلی اللہ رضی اللہ ابھی اس بات کے شاہد ہیں برکاتی رسول یا مہرکہ ذرکانی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے مبارک دے کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے علی کو سیدہ کائنات کے لئے چن لیا سبحان اللہ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق سبحان اللہ اور یہ مثالی پھر زوجہ بننے کا کردار اس طرح ادا کیا کہ مولا کائنات کی گھر میں کبھی فاقہ کشی کبھی عالم آجاتا ہے جنگ غزوات ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ جو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خود ہی چکی پیسنے کا وقت آج خود چکی پیستی ہیں وہ شہزادی جن کے گھر میں حور و غلمان نوکری کے لئے ترستے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اس گھر کی نوکری کرنے کا شرف حاصل ہو اور ہم اپنے لئے بطور شرف سمجھیں سعاد سمجھیں بلکل ملائک بھی گھر کے نوکر ہیں دربان ہیں خادم ہیں تو وہ خود جب باری آتی ہے محنت کی باری آتی ہے تو اچھی زوجہ بننے کی باری آتی تو خود اس بات پر نازا ہیں آج کی عورتوں کے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ گھر کی کام کاج میں باز اوقات کچھ کہتے ہیں کہ نوکر رکھا جائے یا ملازم رکھا جائے یا اس طرح کہ گھر کے معاملات نہیں ہوتے بچوں کے پھر پرورش یعنی ہر حوالے سے مثالی سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ خواتین اسلام کے بیئے اور پھر وصال چونکہ تین رمضان مبارک ہے اور آپ کا یوم وصال سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سے زاہری فردہ فرمانے کے بعد محبت ہی ایسی تھی مرتسلن تقریبا چھ ماں ہی بنتے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اپنے بابا جان کے پاس حاضر ہوگئی اور پھر وصال آپ کا اس موقع پر کیسے آپ نے پردے کے احتمام فرمایا اس حوالے سے یہ بھی آج کے فرطین کے لیے ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہ نکتہ ہے آج جو ایک جو آج کل ٹرینڈ بھی اٹھا ہوا ہے میں اس بات سامنے رکھنے سے گریز نہیں کروں گا کہ کہ ہمارے سر پر دوپٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ ایک فنکشن کی بات ہے جسم میری مرضی کی بات ہو جائے تو سیدہ کائنات رضی اللہ کی ذات اقدس سے بڑھ کر کائنات عالم میں پردے کا احتمام کرنے والی کوئی عورت نظر نہیں آتی مہم عورت کیا کہ کوئی نفس سیاہ میں کوئی ایسی شہزادی نظر نہیں آتی آپ نے لوگوں کو یہ باور کروایا جہان کی عورتوں کو مسنوی شریف میں بھی اس کو ذکر کیا کہ اگر کوئی چیز ہو جس کو پردے میں رکھا جائے فروٹ ہی ہے ایک فروٹ کی مثال لیں کہ ایک فروٹ ہے اس کو غلاف میں لپیٹ دیا اور ایک فروٹ ہے اس کو ظاہرن سامنے رکھ دیا اور ایک گوشت کا ٹکڑڑہ وہ جس کو لپیٹ ہوا ہے وہ گوشت کا ٹکڑہ جس سامنے ظاہر ہے اس پر ہر طرح کی مکھیاں بھی پڑھ رہی ہیں ہر کسی کی نظر بھی پڑھ رہی ہیں اور وہ بے وکت شام تک پڑھا بے وکت ہو جاتا ہے اس کی قیمت نہیں اس طرح کی لگتے مکھیاں شام تک کسی نے دیکھا نہیں اگر لینے کے لئے آگیا تو پھر اس نے کیا کہنا کہ یہ چھوڑ دو بھئی اصل قیمت تو اسی کی جو نفاست والا ہے پاکیس کی غلازت نہیں تو یہی مثال جہان کی عورتوں جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے جتنی معزز محترم کعبت اللہ غلاف کے اندر خواتین کے عزت کے لئے یہ مثال بلکل ادھر ہی کمال ہے کہ جتنی زیادہ معزز ہے اور اسی ہی طرح کا محول دیا جا رہا ہے کہ کائنات عالم میں کعبے سے افضل کوئی گھر نہیں اس کو غلاف دیا گیا کائنات عالم میں کتابوں سے افضل سب سے عالی کتاب قرآن مجید اس کو غلاف دیا جا رہا ہے اسی طرح اگر اولیاء کرام کی بات سب سے عالی افضل ہیں تو پھر ان پر ہم نے چادر چڑھا دی اسی لیے کہ یہ ان سے منفرد ہیں اسی وجہ سے عورتیں مسلمان عورتیں یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں ابن بنت ہوا ہیں اسلام کی شہزادیاں پھر چند دن پہلے کی بات جو آج کل ٹی وی پر بھی اور شوصل میڈیا پر بھی مسکان بیٹی ہے جو سب کی ہے ہماری بہن ہے کہ اس نے الائی حق کو اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کر کے پردے کا حق ادا کر کے یہ بات بھاور کرائی کہ کفار و مشرقین کی جتنی بھی تاغوتی طاقتیں سامنے آجیں ہم نے حق دامن اور یہ بھی سنت سجدہ فاطمہ سجدہ فاطمہ کے سنت کو ادا کر ثابت کیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں میں بھی سجدہ کائنات کی ایک غلام سمحان سجدہ کائنات کا مقام مرتبہ کیا ہوگا پردے کا مقام کی بات کرنے جو مٹی سید عالم سسم کے پاؤں مبارک قدمین شریفین کے ساتھ مس کر دیا اللہ تبارک تعالی کے پیار حبیب کے قدمین شریفین کے اس مٹی کی اللہ جگہ جگہ کس میں کھا رہا یہ تو قدمین شریفین کے ساتھ مس کرنے والی مٹی کی بات ہے لیکن اگر اس کے علاوہ ابن جوزی علامہ جلال سیوتی رحمت علی اور زرقانی محدثین جو وہ بیان کرتے ہیں اس شاکان ان کے بارے میں جو پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو جسم اتھر کے ساتھ مس ہے اس کی شان عرش اولا سے بھی افضل ہے اور وہ سیدہ کائنات جس کو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو پھر اس ہی سیدہ کائنات نے اس جگر کے ٹکڑے ہونے کا حق بھی ادا گار دیا آپ نے اپنے وسال باکمال کے وقت وسیعت کی کہ اگر میرا وسال ہوگا جب سرکار عالم سسم کا زاری وسال ہوا تو پھر آپ نے غمزدی کا وہ چھے ماہ جو گزار نے وہ غمزدہ ہی گزار ہر روز فراق کے عالم میں آج شہزادوں کو نہلایا جا رہا گھر کی صفائی بھی ساری ہو رہی ہے سارا کچھ احتمام کر دیا مولا کائنات نے پوچھا اے فاطمہ آج کوئی خاص موقع ہے تو آپ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے علی آج میرے جو ہے نا وسال کا وقت آگیا میرے آپ کے ساتھ فراقہ کا وقت اور بابا سی وصال کا وقت آگیا آج میں نے ایک آپ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے وہ یہ ہے بچوں کو میرے بعد ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے یہ آپ نہیں بلکہ خاص ماں کی نشانی اور پردے کے احتمام کے متعلق حضرت اسماء بنت امیس زوجہ جناب ابو بکر وہ فرماتی گیا میں ایسی کی گواہ ہوں کہ سیدہ کائنات نے مجھے فرمایا کہ میرے پردے کے متعلق اتنا احتمام ضرور کرنا کہ میرے جب غسل کا وقت آئے تو کوئی اور جہان کی کوئی عورت کو قریب نہیں آنے دینا اور آپ نے یہ بھی واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے خود غسل فرمایا کسی اور جسم اتھر کو دیکھنے نہیں دیا کہ وہ سیدہ جن کا ایک بال باہر آجائے تو سورج اور چاند شرم آج آج وہ سیدہ کائنات دنیا کی عورتوں کے سکھا رہی ہیں کہ لوگو اگر رہنا ہے تو اللہ جس وقت کوئی دنیا کا غیر مجھ پر نام آرم نگاہ نہ پائے رات کے وقت اندھیرے کے وقت پھر مولا کائنات رضی اللہ فرماتے ہیں اندھیرے میں آپ جنازہ اٹھائے گیا اور اندھیرے میں ہی آپ کو دفنہ دیا گیا اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر صبح کو پتا چلا کہ سجدہ کائنات کا وصال بھی ہو گیا اور ان کو دفنہ بھی دیا تجہیز و تکفین ہو چکی ہے یہ ہوتی ہیں باعزت باوقار عورتوں کی شان یہ ہوتی ہیں کہ معزز اور شرافہ خاندان کی عورتوں کی شان تو آپ نے یہ اپنا مثالی کردار ادا کر لوگوں کو باور کرا دیا وہ سجدہ کائنات پھر ایک بات مجھے ایک واقعہ بھی یاد آگیا جو اگر وقت کا تقاضہ دامن مجھے ساتھ دے تو پھر وہ سجدہ کائنات جو میں نے آیت کو موضوع سخن بنایا فقل تعالو کہ جب باری آتی اللہ تبارک تعالی حبیب کی وہ اسلام کی قربانی کی تو سیدہ کائنات امام الانبیہ سامنے آپ سر فیرست اس کی کمانڈنگ فرما رہے ہیں حق تو یہ ہے کہ خامد آگے ہو اور بیوی پیچھے ہو نہیں چاہیے زوجہ لیکن یہ ایک کائنات کا رول کائنات کا نظام ہی الادہ نظر آ رہا کیا وہ کمال کا نظام ہے کہ آگے میرے آقا اور غیر کا قدم بھی نہ پڑے اتنا پردے کا احتمام اور وہ کائنات پھر ان کا کیسے حق ادا کیا پردے کا کہ جس رات آپ امام الانبیاء کی بارگاہ سے مل کر تشریف لے کے جا رہی ہیں تو مسید نبی شیف کی کچھی مٹی پر جب آپ کے قدم جمتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کیا خوب اس وقت آپ نے نوکری کا حق قدا ایک غیر محرم کا دامن ہے تو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ سجدہ کائنات کے قدموں سے مس کرے پھر آپ جھاڑو اٹھاتے ہیں وہ جو مسید نبی شیف میں دیا جاتا ہے پھر آپ اس کو بھی شرما کے رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جھاڑو اور سجدہ کائنات کے قدم اینج شریف ہیں پھر آپ آخری وقت حق یہ دا کرتے ہیں کہ یہ داڑی اور سجدہ کائنات نانا کی سنت ان کے بابا کی سنت ہے پھر اپنی داڑی کے ساتھ اس جھاڑو جب دیتے ہیں تو امام الانبیاء کی نظر میں اس طرح ان کا مقام بلاند ہوتا ہے کہ صبحوں کے وقت صحابہ اکرام آتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ بازو پکڑ کے کہتے ہیں سلمان اہل بیعت آج کے بعد یہ سلمان میری اہل بیعت کا حصہ بن گیا وجہ کیا ہے انہوں نے تطہیر فاطمہ کا جو احتمام کیا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اور اللہ تعالیٰ پسند آ گیا ان کی یہ نوکری پسند آئی اور ان کو یہ مقام ہے کہ وہ جو عجم میں فارس میں پلنے والا بچہ ہے جو ہمارے نام پہ بک کے میرے غلامی میں آیا ہے آج احتمام سیدہ کائنات کی تطہیر کا احتمام کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو ان کا مقام یہ بنتا ہے کہ یہ میری اہل بیعت کا حصہ سبحان جی ناظرین سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی مہا آپ کے تذکار پاک کے لئے یہ قلیل وقت کبھی بھی آپ کے تذکار پاک متحمل ہو سکتا آپ کی شان وراہ آخر میں میں چاہوں گا علامہ محمد رضوان قادری سائی آپ دعا کے مہا بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ محمد 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 موسیقی 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 میری بیٹیوں کو میری زوجہ کو میری امہ کو میری بہنوں کو تمام جہان کی بیبیوں کو مولا کریم سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایا اور مولا کریم ان کے نقش قدم پر سیرت تویبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہر بیٹی کو سیدہ کائنات کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی طرح ان کے مولا کریم نقش قدم پر چلتے ہوئے پردے کا احتمام اسلام کی عزت و وقار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمیں ان کے جو ہے کہ سناخانوں میں شامل فرما کے ان کے باعدب رہنے کی توفیق عطا فرما ان کے دامن رحمت سے ہمیشہ وبستہ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ جو یہاں پر مفتی صاحب ہیں آپ کے عملہ ہیں جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے یہ احتمام کرتے ہیں مولا کریم سب کے مال جان عزتوں میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ رسول خیرکل کی محمد مواری و صلی اللہ علیہ وسلم ترانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی آج کا پروگرام اختتام تذیر ہوتا ہے آخر میں ہمارے معزز محمان محمد مہر فرقان چشتی صاحب سیرہ فرما دوزہرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بلہائی منقبت پیش کریں گے اپنے وزوان محمد محمد رضا ہمارے معزز محمان اور ہمارے قیمت کی اجازت دیجی اللہ نگہبان جی محمد مہر عقیدتوں کے ہر ایک ورک پر درود لکھنا سلام لکھنا جھوکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرہ کا نام لکھنا قدم قدم پر دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگ مگائے قدم قدم پر دھیان رکھنا کہیں عقیدت نہ ڈگ مگائے پھر اپنے عشقوں کی روشنائی پھر اپنے عشقوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا مہ مکمل سے نور لے کر جناس آب سہور لے کر مہ مکمل سے نور لے کر جناس آب سہور لے کر بہک میں مولا سلام پڑھ کر بہک میں مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہ السلام لکھنا ہے فاطمہ ظہرہ اسم آلہ یہ اسم آزم سے ہے مجللہ ہے فاطمہ ظہرہ اسم آلہ یہ اسم آزم سے ہے مجللہ خدا احمد کا ذکر کر کے خدا احمد کا ذکر کر کے اسے بسد احترام لکھنا جو کرنا سرکار کو ہے رازی جو کرنے حاصل ہے سفرازی جو کرنا سرکار کو ہے رازی جو کرنے حاصل ہے سفرازی قلم کو سجدہ میں رکھ کے ساجد مودتوں کا پیام لکھنا جو کرنے حاصل ہے جو کرنے حاصل ہے پیدے شاہ جہاں جو کرنے حاصل ہے جو کرنے حاصل ہے